اسلام علیکم فرینڈز جس کا نام ہے سیزنل میل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہیری ایسی ہوگے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کفتہ بریانی کی ریسیپی تو جڑے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں میری ویڈیو کو سٹارٹ سے ان تک مکمل دیکھئے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسیپیز بسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو درودے پاک پڑھ لیجئے سب سے پہلے کیونکہ درودے پاک پڑھنے سے ایک تو ہمارے کھانوں میں برکت آتی ہے اور دوسرا ہمارے کھانوں کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز یہاں پہ لیے ہیں میں نے سلہ چاول ایک کلو کے قریب میں نے سلہ چاول لیے ہیں اور اسے دو گھنٹے کے لیے اچھے سے بھگو کے رکھ دیا تھا سلہ چاول جو ہیں وہ بھگنے کے لیے زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ یہاں میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور اسے ہم ڈالیں گے چوپر میں ساتیس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اس میں جائے گی جی لال مرچ ساتیس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم سالہ زیرا پوٹر جائے گا ون ٹی سپون کالی مرچ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون دنیا پوٹر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور جنجر کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ساتیس میں ہم شامل کر دیں گے ہرا دنیا مٹھی بر ایک ادر چھوٹی پیاس وہ اس میں شامل کریں گے ہری مرچے تین ادر اس میں ہم شامل کریں گے اور ساتھی اس میں ہم ایڈ کریں گے مکھن ٹی سپون بھر کے بیسے اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اور ساتھی اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹی سپون لیمن جوس فرنز اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ تیار ہے اب اس کے ہم اپنی مرضی کے مطابق کوفتے بنائیں گے کوفتے آپ چھوٹے بڑے کوئی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگلے سٹیپ کو یہاں پہ لیں گے کڑا ہی اور اس میں شامل کریں گے ایک کپ آئل کے ساتھی اس میں ہم شامل کریں گے کوفتے اور انہیں ہلکی آنچ پہ اچھے سے فرائی کر لیں گے تو فرنز یہاں پہ کوفتوں کو زیادہ اپنے چمچ سے ہلانا نہیں ہے اس سے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یہاں پہ کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے آئسہ آئسہ کر کے نکال لیں گے تو فرنز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگلے سٹیپ کو یہاں پہ تسلے میں میں پانی لوں گی اور اس میں شامل کریں گے کڑی پتہ دالچینی اور زیرا وانٹی سپون نمک کے اس میں شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون پانی اچھی سے بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنے چاول ایک کنی میں چاول جب آ جائیں گے تو ہم اسے چھان لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرنز اگلے سٹیپ کو یہاں پہ میں کڑا ہی لوں گی اور اس میں 1 کپ جو ہے وہ آئل کے شامل کروں گی ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی کڑی پتہ ایک ادت کڑی پتہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی وان ٹیبل سپون ہم زیرا ایڈ کریں گے سبز الائچی دس ادت شامل کریں گے موٹی الائچی جو ہے دو ادت شامل کریں گے لانگ شامل کریں گے اس کو ون ٹی سپون کالی مرچس میں شامل کریں گے دس پارہ قریب اور بادیان کے پھول شامل کریں گے پانچ عدد اور ہم اس میں شامل کریں گے جائفل اور جواتری ساتھی اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک ون ٹی سپون ساتھی اس میں جائگی جی لال مرچ ون ٹی سپون ساتھی اس میں زیرہ پوڈر ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون سوکھا دنیا اس کا پوڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون ہلدی اس میں جائے گی ون ٹی سپون اور ان سارے اجزاء کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے یک جا ہو جائیں اور ان کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون بھر کے اس میں ہم شامل کریں گے جنجر پیسٹ ون ٹی سپون بھر کے اور اچھے سے ہم اس سے مکس کر لیں گے تاکہ لسن اور ادر کا جو کچھا پانا ہے وہ ہتم ہو جائے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو فرنس شامل کریں گے اس میں ون کپ پیاس جسے ہم نے اچھے سے فرائے کر کے رکھ لیا تھا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ون کپ ٹی سپون بھر کا پیسٹ اسے بھی اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ سارے ازا آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پکتے جائیں گے اور پانی جو ہے وہ اندر سے ہشک ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اب اس میں ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے دہی ون کپ دہی اس میں شامل کریں گے اچھے سے پیانٹ کے اس میں دہی شامل کر دیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کناروں پہ آئل جو ہے وہ آ چکا ہے اسے ہم تھوڑے دیر کے لیے ڈک کے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے جو پانی ہے وہ اندر سے ہشک ہو جائے اور آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے چلے جی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنے کوفتے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے بلکیول ہلکے ہاتھوں سے تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹے نہ پانچ سات منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ جو مثالوں کا جو ارومہ ہے وہ اچھے سے کوفتوں میں آ جائے تو فرینز لاسٹ میس میں ہم شامل کریں گے روح کیوڑا اس سے بہت ہی زبردست سی حشبو آتی ہے اور بہت ہی زبردست سی فلیور آتا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہرادنیا اور پودینہ بریگ چاپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور فرینز یہاں پہ پتیلہ لیں گے اور اس میں ایک تاہ ہم لگائیں گے چاولوں کی اور ایک تاہ ہم لگائیں گے کوفتوں کی جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کی تاہ ہم لگا دیں گے ایسے ہی سٹیپ با سٹیپ اوپر پھر ہم چاول ڈالیں گے پودینہ شامل کریں گے اور اوپر ایک لیئر چاولوں کی لگا دیں گے ساتھ ہی اس میں پیاز جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس کی اوپر شامل کر دیں گے اوپر پھر پودینے کی ایک لیئر لگا دیں گے ہری میرچ اور پودینے کی اور ساتھ ہی اس میں ہم ییلو کلر شامل کریں گے دم لگانے کے لیے لیمن جوس ہم اس میں شامل کریں گے فائف ٹیبل سپون اور اس کو ہم ڈھک کے دم لگانے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم بلکل سلو رکھنی ہے آپ نے تو فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری بریانی جو ہے کوفتہ بریانی زبردست سی تیار ہے بہت ہی زبردست سا کالر اور بہت ہی زبردست سا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہت ہی زبردست سی یہ کوفتہ بریانی بن کے تیار ہوئی ہے چلے فرنس ہم اسے کرتے ہیں ڈی شورٹ اور دکھاتے ہیں اس کی ہم آپ کو فائنل لک تو فرنس اگر آپ نے میرے انسٹاگرام اور فیس بک کے پیج کو فالو نہیں کیا تو کائنڈلی اسے فالو کر لیجئے اگر آپ کو میری یہ ریسپیز بسند آتی ہیں تو کائنڈلی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیاء رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ